اسلام علیکم ایم امیر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کیمیسٹی سیکنڈ یر کا فرس ٹوپک سیونڈ سیپٹر کا فرس ٹوپک جو کہ انٹرڈکشن ہے اور مورڈن ڈیفنیشن آف ارگینک کیمیسٹی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اگر ہم ارگینک کیمیسٹی کا انٹرڈکشن دیکھیں تو انٹرڈکشن کے اگر بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ہسٹری کا بات میں چاہیے کہ یعنی ارگینک کیمیسٹی کی ہسٹری ہے تو اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو جو ارلی کیمیسٹ ہے مورڈن ڈو ہنڈرڈ ڈیئرز اگو ارلی کیمیسٹ ریکرگنائزڈ اورگینک کمپاؤنڈ دیسٹنٹ فراؤن ان اورگینک کمپاؤنڈ بکوز آف تار ڈیفرینسز اندیر اوریجن اینڈ پرپرٹیز تو جو ارلی کیمیسٹ وایک سے انہوں نے یہ جانا کہ جو اورگینک کھم آنے وہ ڈیفرینٹ دیفرینٹ ہیں ان اورگینک کمپاؤنڈ سے کیونکہ ان کی پوپرٹیز ڈیفرینٹ ہے ان کا síضر are یعنی کہ جو اورگینک م آنڈ ہا وہ ڈیفرینٹ سور سے آتے ہیں اور جو اورگین کک پ columns آنکا سورٹہ ڈیفرینٹ ہے تو اگر ہم ثلی کیمیسب اورگینک کمپاؤنڈ جلی کیمیسٹ آرگینک Онڈ ایکسٹیرڈ ان کو سنجھ جاتا تھا ہسٹری میں وہ کمپاؤنٹ جو کہ لیونگ تین سے پلانٹس اور انیمل سے اپٹین ہوتے تھے ان ارگانی کمپاؤنٹس ان کو سنجھ جاتا تھا ان ارگانی کمپاؤنٹس انہیں کہا جاتا تھا جو کہ نول لیونگ اور منرل سورس منرل وغیرہ سے ہمیں اپٹین ہوتے تھے دہ ارلی کمیسٹ نیور سکسیڈیڈ ان سینسیس آئزنگ آرگانی کمپاؤنٹ اس کے علاوہ یہ بھی ہسٹری میں ہے جو early chemists تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ وہ کس کوئی بھی organic compound laboratory میں synthesize کر سکے the early chemists never succeeded in synthesizing organic compounds and their failure led them to believe that organic compounds could be manufactured only by and within living things and they these compounds could never be synthesized from inorganic materials and this theory was to refered as vital force theory so early chemists کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے کہ وہ organic compounds کو synthesize کر سکے inorganic materials سے اس وعی سے ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ organic compounds وہ compound ہے جو کہ laboratory میں synthesize نہیں ہو سکے اور تو اس سوچ کے پیچھے تھیوری کا نام تھا the vital force theory تو یہ جیکوب برزیلیس تھے جیکوب برزیلیس gave the vital force theory تو یہ جیکوب برزیلیس ہیں لیکن اس theory کو reject کیا اس theory was rejected by frederick woller when he obtained urea NH2 2CO and جو کہ urea کہا an organic amount in the urine of mammals جو کہ mammals کے urine میں پا جاتا ہے اور اس from ammonium cyanide ch4CNO substance of non-mineral origin تو یہ جو theory تھی vital force theory اس کو reject کیا تھا frederick woller نے جب اس نے urea کو produce کیا urea ایک organic compound ہے جو کہ mammals کے urine میں پا جاتا ہے اس کو بنایا کہ اسے ایک inorganic compound سے جو کہ ammonium cyanide ہے اور وہ ammonium cyanide کا جو origin ہے وہ کہاں سے ہے وہ کوئی living organism سے نہیں ہے بلکہ ایک mineral سے آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے یہ امونیوم سائنیٹ سے یہ امونیا بن گئی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ مورڈن ڈیفنیشن آف ارگینک ہمیسٹری کیا ہے تو اگر ہم مورڈن ڈیفنیشن کی بات کریں تو سنسٹا سنسٹیز آف یوریا پروم امونیوم سائنیٹ ملینز آف ارگینک کمپاؤنڈز آف بین پیپیرڈ آنڈ انیلائزڈ تو جب سے یوریا کی پیپیشن ہوئی ہے امونیوم سائنیٹ سے ملینز آف لاکھوں جو ارگینک کمپاؤنڈ ہیں ان کی ناصف تیاری ہوئے بلکہ ان کو انیلائز کیا گیا ہے تو کیا انیلائز سے پہ چلا ہے کہ جو تمام کمپاؤنڈ ہیں ان میں کاربن از ان ایزینچل ایلیمنٹ کاربن ان میں ایزینچل ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ apart from کاربن most of the organic compounds also contain hydrogen تو most of the compound میں hydrogen بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو other elements which may also be present in the organic compound that include oxygen, nitrogen, sulfur etc دوسرے کمپاؤنڈ جو organic compound میں جو elements ہوتے ہیں وہ nitrogen, sulfur اور oxygen بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک سوال ہے کہ why the carbon compounds جیسے طرح کہ carbon monoxide, carbon dioxide, carbon dioxide, bicarbonates ان کو ان ان کو ان این اورگینک جو study کر جائے رہے ہیں ان میں کاربن موجود ہوتا ہے جو کہ ایزینچل ایلیمنٹ ہے material ہے اورگینک کمپاؤنڈ کا تو یہ بات ہے for historical and conventional reasons تو یہ ریزن ہیں historical اور کنوینشنل ریزن کہ جو اورگینک کمپاؤنڈ ہیں جیس طرح carbon monoxide , carbon dioxide , carbon dioxide , carbon dioxide , carbonate , CO3 ان کو ہم study کرتے ہیں as an inorganic compound تو کیوں کیونکہ historically اور conventionally ان کی نہ properties ویسے ہیں نہ origin ویسے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ it has been recognized that the chemical forces in organic compounds are like those which exist in inorganic compounds ڈس یعنی ایک یہ بھی ہے کہ جو chemical forces ہیں organic compounds میں ویسنگ ہیں جیسے inorganic compounds میں تو نہ ان کی properties بھی different لیکن ان میں جو similarity ہے کہ ان میں chemical forces یعنی دونوں میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے covalent bonds بایا جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ it was felt that organic compounds should be different تو اس سے یہ ہمیں اس چیز کا بات چلا کہ جو اورگینک کمپاؤنڈ ہیں ان کو نئی طریقے سے define کیا جائے اس کی نئی definition ہو تو کیا ہو اورگینک کمیسٹری اورگینک کمیسٹری is that branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen that are called hydrocarbons and their derivatives تو اورگینک کمیسٹری کیا ہے وہ کمیسٹری کے برانے جس میں ہم کاربان اور ہائیڈوجین کی کمپاؤنڈ کی study کرتے ہیں اور ان کے ڈیریویٹیوز یہ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ڈیریویٹیوز ہیں یہ الکین، الکین، الکین یہ کیا ہیں؟ hydrocarbons اور باقی یہ alcohol, ether, epoxide, heloxide یہ تمام کیا ہیں؟ ڈیریویٹیوز ہیں arine, amide, ester, anhydride, carboxtric acid, nitrile, amine یہ تمام کیا ہیں؟ ڈیریویٹیوز ہیں ڈیریویٹیوز ہیں ڈیریویٹیوز ہیں ڈیریویٹیوز ہیں